کراچی پولیس سربراہ جاوے دالم اوڑھو کہتے ہیں کٹی پہاڑی جرائم کا گڑھ ہے وہاں جرم کے خاتمے کے لیے اقدام کر رہے ہیں کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تاجر برادری شہر کا واحد سٹیک ہولڈر ہیں جو کہتے ہیں امن و امان بہتر ہو تاکہ کارو مار چلے تاجروں کا کوئی بھی مسئلہ ہو میں نے اسے اپنا مسئلہ سمجھا ہے پولیس سیف کا کہنا تھا اس ناواد اور لاہور میں سیف سٹی پروجیکٹ چل رہے ہیں کراچی میں دوبائی کی کمپنی سرمایہ کاری کر رہی ہے ایک بڑا کرائیم کا ایریا ہمارا ہے بچیس نبی سے کراچی میں کٹی پہاڑی کے آس پاس جا رہا ہے شہر نور جان اس میں بھی کام چل رہا ہے ہمارا چلاجر برادری کو میں صحیح معنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد اسٹیک ہولڈ رہے ہیں شہر میں جو بغیر کسی گھرز کے لالچ کے ان کے ایک ہی خواہد ہوتی ہے کہ لائن آرڈر بہتر ہوتا کہ ہم کاروات ہیں نیادی منصہ دیکھیں کہ کسی در کراچی کا آمن امان لائن آرڈر بہتر ہو اس وقت بھی جو دو باکسان کے شہر ہیں جس میں سیف سٹی پروجیکٹ چل رہے ہیں اسلامبال اور لاہور دوبائی کی کمپنی اتنی کو اتنا ملینز آف ڈالر کا انویشمنٹ کراچی کیلئے آپ نے جو عام دور پہ ہم سب کبھی غلطی سے کراچی کی جو نیگٹیو ایسپیکٹ ہے ہواہ نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جکوان پاکستانی امریکی سینٹ میں کانگریسمن کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش شرام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کیس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش شرام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے